بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ٹی ایج وان زیرو ون اسائنمنٹ نمبر ون فال ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری اور انسٹرکٹر ہیں انہم زہرہ کوششن نمبر ون فائنڈ دس انٹران ریڈیس آف دس سرکل مجھے ایکویشن جو دی ہوئی یہ ایکویشن آف سرکل ہے تو سب سے پہلے بہتر ہی ہے کہ آپ اس میں ایک سکوئر اور وائسکوئر دونوں کا کوفیشنٹ ون بنا لیں کیونکہ ایک سکوئر سے بھی 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے وائسکوئر سے بھی 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو دوائیڈنگ بہتر سائیڈ بائی نمبر 3 ویل گیٹ ایک سکوئر پلاس وائسکوئر پلاس نائن ایکس پلاس پلاس سیونٹین وائی مائنس 2 is equal to 0 اب آپ سکوئر کمپلیٹ کر لیں ایک سکوئر پلاس نائن ایکس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور اسی طرح وائی سکوئر پلاس سیونٹین وائی کو کنسیڈر کرتے ہوئے وائی والا سکوئر کمپلیٹ کر لیں اور جو کانسنٹس بچ گیا ان کو ہم ایکویشن کے دوسری ساٹ پر شیفٹ کر دیں گے ہمارے پاس آجے گا ایکس پلاس نائن بائی ٹو ہول سکوئر پلاس وائی پلاس سیونٹین بائی ٹو ہول سکوئر is equal to this تو ہمارے پاس جو ایکویشن اب سرکل ہوتی ہے وہ ایکس مائنس ہول سکوئر پلاس وائی مائنس کے ہول سکوئر is equal to آر سکوئر یعنی اس کو آپ ایسے لکھ لیں ایکس مائنس مائنس نائن بائی ٹو اور اس کو لکھ لیں وائی مائنس مائنس سیونٹین بائی ٹو اور یہ ہو جائے گا انڈرود تھری سیونٹی ٹو کا سکوئر یہ تو آر ایڈی ٹو کا سکوئر ہے تو جب آپ فردہ سمپلیفائی کریں گے تو کٹنگ کے بعد آپ کے پاس یہ ایکویشن بن جائے گی اب یہاں سے ہ کی وائلیو ہے مائنس نائن بائی ٹو ک کی وائلیو ہے مائنس سیونٹین بائی ٹو اور آر کی وائلیو ہے انڈرود نائنٹی تری یعنی کہ سنتر آپ کا آجائے گا مائنس نائن بائی ٹو کوما مائنس سیونٹین بائی ٹو ریڈی ایس آجے گا انڈرود نائنٹی تری یا نائن وائنٹ سکس پور Q2 کو آپ دو طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ اس میں limit put کرتے ہیں تو آپ کے پاس 0 و 0 بن رہا ہے آپ limit put کرنے سے بن رہی ہو تو آپ اس پر لپی طرح rule use کر سکتے ہیں لپی طرح rule کیا ہے اوپر بھی آپ differentiate کر دیں گے numerator کو بھی differentiate کریں گے اور denominator کو بھی differentiate کریں گے تو جب آپ اس کو differentiate کریں گے آپ کے پاس آجے گا 15x raised to power 4 minus 24x cube plus 2 numerator میں denominator میں آجے گا 2x minus 4 اب پھر آپ اس میں limit put کریں again جب آپ اس میں limit put کریں گے تو 0 و 0 فارم نہیں بن رہی صرف denominator میں 0 اس کا مطلب ہے آپ اس پر لپی طرح rule apply نہیں ہو سکتا تو اس کا output آجے گا undefined infinity دوسرا بھی یہ کیا ہے آپ نے question کے factors بنا لیں مثلا آپ جو پہلی دو terms میں سے 3x raised to power 4 کامن آجائے گا باقی بچے گا x minus 2 اس سے last 2 میں سے 2 کامن آجائے گا x minus 2 پھر x minus 2 کامن آگیا تو ہمارے پاس بچ گیا اور جو denominator ہے وہ whole square x minus 2 کا تو x minus 2 x minus 2 1 cancel ہو جائے گا باقی آپ کے پاس آجے گا 3x raised to power 4 plus 2 divided by x minus 2 اب فردہ اس کی simplification possible نہیں ہے تو آپ direct limit put کریں گے وہاں سے بھی آپ کے پاس اس کا answer undefined ہی آئے گا